اسلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گیپ کو میں اسسٹرن لائن مائن کیوئی نئی برتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں کافی بیویرز جب پوچھ رہے تھے کہ اپلائی ہم نے کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے انٹی ایس کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے یہ ہمارے پاس سامنے جناب آگیا اس پہ ہم نے کہا جانا ہے جی اوپن اپلیکیشنز اوپن اپلیکیشنز کے اوپر ہم کلک کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی اشتہار ہوں گے وہ گیپ کو کے ریلیٹڈ آیا یا جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہیں وہ یہاں پہ سامنے ہمارے پاس لسٹ میں آ جاتی ہے تو ہم نے گیپ کو کے لیے اپلائی کرنا ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے جی گجرام والا الیکٹرک پار کمپنی کیریر اپرشنیٹیز اور اس کی لاسٹ ایٹ جو ہے وہ 6 اکتوبر 2021 ہے یعنی کہ یہ لیٹیسٹ ہے تو اس کے لیے ہم نے اپلائی کرنا ہے ہم جائیں گے اس کے ڈیٹیل کے اوپر دیکھیں گے یہ ہمارے پاس آ گیا جی گیپ کو کا اس میں یا رہا جی انٹی ایس کے آپ نے فیس کیسے پی کرنی ہے اس کا پروسیجر ہے اس کے بعد ایٹوٹائزمنٹ اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو وہ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے تو ہم یہاں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں فار آن لائن اپلیکیشن فارم تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے اگر تو آپ کے پاس پہلے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو پھر ویل انڈ گوڈ پھر آپ نے سمپل آپ نے یہاں سے لاغن کر رہا ہے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا نئے اکاؤنٹ بنانا تو یہاں سے کیا کریں گے آپ یہ فارم جو ہے وہ سائن اپ کریں گے یہاں سے پہلے فارم فیل کریں گے میں ایک پہلے فارم فیل کر دیتا ہوں میں نے پہلے ویسے تو فارم فیل کیا لیکن آپ کی سولت کے لیے ایک دفعہ دوبارہ اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اپنا رشنہتی کار نمبر دیا پھر اس کے بعد کیا ہے کنفرم سی این ایسی دوبارہ اس کو کنفرم کرنا ہے میں نے اس کے بعد ڈیزائر پوسٹ کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے میں کہتا ہوں جی اسسسٹن لائن مین اس کے لیے میں نے اپلائی کرنا ہے کوٹا کون سا ہے اوپن میرٹ کے لیے کرنا ہے ایمپلائی چلڈرن ہے یا منارٹی ہے تو ہم نے سیمپل اوپن میرٹ پہ کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے ایمپلائی چلڈرن پہ کرنا ہے تو آپ اس پہ کریں گے تو میں نے اوپن میرٹ پر کرنا ہے اس پر کلک کروں گا اس کے بعد میں نے اس کا پاسورٹ دینا ہے پاسورٹ میں نے اس کا دے کے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو سائن اپ کر دینا ہے سائن اپ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو میرا جب وہ اکاؤنٹ بن جائے گا اس میں کیا مجھے وہ ایرر دے رہا ہے this year number is already exist کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے اس کے اوپر سائن اپ کیا ہوئے تو اس لیے اگزیسٹ آ رہا ہے تو میں اب کیا کروں گا اس کو لاغ ان کروں گا لاغ ان کرنے کے لیے وہی سیمپل یہ اپنے ڈیزائر پوسٹ اسسسٹن ڈائن مین کوٹا جو میں نے اوپن کیا تھا شناختی کار نمبر جو ہے وہ میں اس کے اندر فیل کروں گا اپنا اور پاسورٹ جو میں نے سائن اپ کے وقت دیا تھا وہ اس کے اندر دوں گا اور لاغ ان اچھا یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے وہ کہتے ہیں جی کیپٹل لیٹر جو ہیں وہ اس کے اندر آپ نے فارم جا وہ فیل کرنا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی فوٹو گریپس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ ہونی چاہیے یو مست اپلوڈ جو فوٹو گریپ پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے یہ ساری انسٹرکشنز آپ نے پڑھ لینا ہے ایک دفعہ سے اچھی طریقہ سے تاکہ بعد میں کیا مسئلہ نہ ہو اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو اگری کرنا ہے اور کانٹینیو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے تو اس کو اوکے کر لیں اوکے کر دیا ہمارے پاس یہ اپلیکیشن فارم جا وہ اس کے اندر آگیا اچھا جی اب اس کو ہم نے فیل کرنا ہے پہلے آگا جی آپ نے امتحانی مرکز کون سا سیلیکٹ کرنا ہے جی میں کہتا ہوں جی میں نے گجرہ مالا سیلیکٹ کرنا ہے کہ میں وہاں پہ پیپر دینا چاہتا ہوں گجرہ جو بھی آپ کا ڈسٹیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے گجرہ مالا کے اوپر کلک کریں گے میں منڈی باؤدین میں دینے چاہتا ہوں تو میں منڈی باؤدین کے اوپر کلک کروں گا ڈیزائر پوسٹ میرے پاس آگئے کیونکہ یہ میں نے پہلے سائن اپ کرتے ہوگا یہ میں نے سیلیکٹ کیا تھا اوپن میرٹ یہ وہی آگیا اس کے بعد آگے ہمارے پاس آگیا آپ کا نام والد کا نام یہ سارا کچھ یہ فیل کرتے ہیں اور یہ آپ نے دینا کیپیٹل میں ہے مذہب آپ کے آجائے گا مسلم ہے نان مسلم تو میں مسلم کر دیتا ہوں اس کے بعد ڈیٹا برتا آگئے جی جو بھی ڈیٹا برتا ہے وہ آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں سے میں سیمپل اس کو یہ دے دیتا ہوں اس کے بعد ای میل اڈریس آپ نے دینا ہے جو آپ کا ای میل اڈریس ہے وہ دیں گے اس کے بعد ڈومی سائل کہ کون سے صوبے کا ڈومی سائل ہے ہم نے ظاہرہ پنجاب کی ہے ڈسٹیک کون سے ہے جی آپ کا ابھی ایکٹیو ہو جاتا ہے ڈسٹیک میں کہتا ہوں جی منڈی بہاودین ڈسٹیک ہے پوسٹل سٹی منڈی بہاودین سوری کیپٹل میں لکھنا ہے اب یہاں پہ آگئے جی پوسٹل اڈریس یعنی کا ڈاک کا جو پتہ ہے میں اس کو سیمپلی یہاں پہ وی پی او منڈی بہاودین کر دیتا ہوں اس کے بعد موبائل نمبر آپ نے اپنا دینا ہے موبائل نمبر جو آپ کا ہے یہ میں نے موبائل نمبر دے دی ہے اس کے اندر اور فون اڈریس اگر آپ کا فون ہے تو نمبر دے دے اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے لازمی نہیں ہے اس کے بعد اپلوڈ فوٹوگراف وہ کہہ رہا ہے فوٹوگراف ہم نے دینی ہے یہاں سے ہم چھوز کریں گے کوئی فوٹوگراف جو ہماری پاسپورٹ سائز کی فوٹوگراف ہے وہ آپ نے دینی ہے میں سبسلے کوئی ایک لگا دیتا ہوں یہ ٹیکنالوجی والی ہے یہ لگا دی ہے میں نے اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ نے اپنے جو اسیسی یعنی کہ سکینڈری سکول سرٹیفیکیٹ ہے اس کی آپ نے دینی ہے میں یہاں پہ دیتا ہوں اسیسی یا ہولیول اگر آپ کے تو ہولیول کی جو ڈگریز ہیں ان کے آپ نے دینی ہے یہاں پہ میجر سبجیکٹ میرا کون سا تھا جی بائیو تھا کیمسٹری تھا میتھ انگلیس جو آپ کے میجر سبجیکٹ ہیں وہ دے دیں پاسنگ جیئر کون سے سال میں پاس کی ہے اس کے ٹوٹل مارک سے جی گیارہ سو اور اپٹینڈ مارک جتنے بھی تھے میں اس پوز آٹسو دے دیتا ہوں انیورسٹی بائیس گجرہ مالا جانی پورٹ آف انٹرمیڈرینڈرینڈ سکینڈری ایڈوکیشن گجرہ مالا یہ میں نے اس کے اندر میٹرک کا اپنا دے دیا اچھا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی سٹیٹس آف فادرز اور مادرز امپلائن گیپ کو یعنی کہ آپ کا والد یا والدہ گیپ کو میں ایک ملازم تو نہیں ہے اگر ہیں تو وہ اس کو آپ ییس کریں گے اگر نہیں ہیں تو نو کریں گے اگر ہیں تو ییس کریں گے تو بھی آپ کے پاس مزید آگے آجاتا ہے جی وہ کہاں کون سے آف اس میں ہیں ان کی ڈیزینیشن کیا ہے ان کی سروس وغیرہ کیا ہے ڈیٹ اپ برس یہ سارا کچھ یہ وہ اس کے اندر آپ نے فیل کرنا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ سیمپلیز کو نو کر دیں گے آگے چلیں گے جی اور اگر آپ تو آپ گورمنٹ کے امپلائی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ییس پہ کرنا ہے کیونکہ آپ نے جو تو پھر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ییس کرنا ہے اگر تو آپ گورمنٹ کے امپلائی نہیں ہیں تو پھر آپ نے سیمپلیز کو نو کرنا ہے اور آگے چلیں گے آپ کا تعلق وہی کہ کسی ذات بودھ مذہب سے ہے اگر تو ہے تو ییس اگر نہیں ہے تو سیمپلی ہم اس کو نو کر دیں گے یہ سارا فارم جو ہم نے فیل اپ کر دی ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے سبمٹ کر دیتے ہیں دیکھیں جی وہ کہتا ہے جی اپنی اپلیکیشن کو ایک دوبارہ سے ریڈ کر لیں اچھی سارا سے اگر جس میں کو گلتی ہے تو وہ آپ کلیر کر لیں تو ہماری فارم ہم نے دیکھ لیا ہے اس کو ہم کیا کر دیں سمپلی اوکی جی آگر جی ہمارے پاس اپلیکیشن فارم جو ہم نے فارم فیل کیا تھا یہ کمپیوٹر چینریٹڈ آگیا ہے تو اچھا اس میں دیکھیں انڈر ٹیکن بھائید اپلیکیشن اب دیکھیں فوٹو گریف جو وہ ہم نے یہاں پہ لگانی ہے یہ ہمارا کیا ہے جی اپلائی ہو گیا اب یہ ہمارے پاس نیچے اس کا چالان فارم آگیا جو ہم نے پے کرنا ہے اگر تو آپ آن لائن بینک سے کرتے ہیں یا جو ایٹی ایم سے ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ اگر آپ نے مینول کروانا ہے تو مینول بھی کروانا سکتے ہیں وہ بینکس کی لسٹ ہے تو وہ یہ فارم جو ہے یہ آپ نے ان کو پرنٹ کر کے دینے ہیں تو یہ سمپل ایک پروسیجر تھا کہ اس کو اپنے اپلائی کیا سے کرنا ہے تو ہم نے جو ہے وہ ہارڈ میں تو پیجنے کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے اوپر کلیر لکھا ہوئے اگر میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ یہاں پہ دکھا دوں ان کی یہ لکھا ہوئے اپلیکنٹس اور ایڈوائز ٹو اپلائی ڈریکٹلی اون اینٹی ایس ویب سائٹ جو کہ اپنے اپلائی کر دی ہے نیدر بھائی ہینڈ اپلیکیشنز ویل بی ریسیوڈ ایڈ گیپ کو نار اٹ اینٹی ایس یعنی کہ نہ اپنے اینٹی ایس کو ڈاکومنٹس پیجنے ہیں نہ گیپ کو کو بیجنے ہیں تو ہم نے وہ جو ہے وہ آن ایل اپلائی کر دی ہے اپنے سمپل کیا کرنا ہے اس کو اپلائی کر دی ہے تو جو اس کا چالان فارم ہے وہ اپنے بینک میں لے کر جانا ہے اس کی فیس پے کرنی ہے اور بس اپنے پاس رکھ لینا ہے تو وہ سسٹم جنریٹیڈ جو ہے وہ آپ کو ایک سلپ دے دیں گے جس کی بیس پہ آپ کا پھر وہ ٹیسٹ لیا جائے گا مزید اگر آپ کا کوئی کوئی انفرمیشن آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی اس کو لائک کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا اور دوسرے تک پہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس سب کے لیے جو وہ آسانی ہو سکے ہوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی